موسیقی نمازکار قرام ریپورٹ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار قورب موت کا سچ کیا ہے اور قانون کا جھوٹ کیا چیکتی لاش کیا ہے اور بولتا ثبوت کیا یا سلکتا سچ ہے یا پھر فریب کا جھوٹ ہے گوہانا کے گووند کی موت کا سچ کیا ہے خاکی کے پوچھتاچ کا جھوٹ کیا ہے اور کیا ہے وہ حقیقت جو خاکی کے بوونڈر اور سیاسی طوفان میں جا کر کہیں چھپے گئی ہے کوئی بتائے گا موسیقی کووویندہ بے جان کیا ہوا سیاست دانک جیسے مدہ مل گیا ووٹ بینک بنانے کا کیا کانگریز کیا بی ایس بی اور کیا آپ پارٹی سبھی نے موت کے اس جکن پر سہنبھوتی کا مرہم لگایا اور گھٹنا کو نندنیق قرار دیا چودہ سال کا بچہ تھا اور چودہ سال کو پکڑ کے لیے جایا گیا ہے پولیس میں پولیس والوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کری ہے اور گھر میں جو بیٹڈ باڈی کو جو پایا گیا ہے پیل ٹوٹے ہوئے تھے ہاتھ کو ٹوٹے ہوئے تھے جگہ جگہ سے پیٹ پہ اور کمر میں بیلٹوں کے نشان تھے ربی جاریو پریوار کے لوگوں سے ملنے کے لیے ناکن کھچے ہوئے ہاتھ اور پیروں کے مطلب یہ تو آمان بھی ہے پورا کا پورا یہ بہت ہی مارمک گھٹنا ہے اس طرح سے ایک نبالی کے اوپر تھانے میں اس کو لے جا کر اتیچار کرنا اور اس قدر اتیچار کرنا کی اس کی ہتھیا ہو جائے اس کی موتی ہو جائے یہ بہت ہی مارمک اور شرمنا گھٹنا ہے اور اسی کی لیے یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں ہم دلی سساتھ ویدھائیگوں کی ٹیم ہاری یہاں پر آئی ہیں ہمیں دیکھنے آئے ہیں کہ کھٹنا میں اصل میں کیا ہوا ہے اور اب تک پولیس نے کیا کروائی کی ہے اور آگے ان کی کیا رہنیتی ہے کسا ہی کروائی کرنے والے ہیں کاؤنگنس پارٹی نے بھی جلتے توے پر راجنیتی کی روٹی سے گلی اور کہا سوبے کے پور مکھی ابھی آئے درد بانٹھ نے لیکن ارادہ موجودہ حالاتوں پر چوٹنا کر کے سیدھا راجنیتی پر چوٹ کرنا تھا ایک جمعبار پت پہ بیٹھ کے ریکٹی بیلر اس کے ایسے بیان دیا ہے اور یہ ان کو سب کے اس میں لاتا ہے جو بھارتی جندہ پارٹی سرکار ہے اور جو اس کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ تھوڑ دن پہلے بیان آیا تھا راشتری سرم سے ایک سے کہ ریزوریشن ختم کر دی جائے اس کے بعد یہ ایک اٹھائی اور تیجی سے بڑی ہے سماج کا تانہ بانہ ٹھوٹنے کا خطرہ ہو رہا ہے اور گریب آدمی آج اپنے آپ کو ایسو رکشت محسوس کر رہا ہے اب ذرا یہ سنیے ماملے کا نسندان اور جو فائل ہے فائل کا ابھی اولوکن کیا گیا ہے جس میں جو پوست مارٹم ریپورٹ ہے جو مرتق کے بردر ہیں ان کی درخواست پر بورڈ آف ڈاکٹرز دوارہ کروایا گیا تھا اور جو اس میں جو پوز آف ڈیتھ کا اپینین دیا ہے وہ ہینگنگ دیا ہے اور جو انجریز ہیں اس میں یہ دیا گیا ہے جو انجریز ہیں وہ فریش انجریز نہیں ہیں تو پرارندک یہی لگتا ہے کہ یوز او فورس نہیں ہوا ہے پھر بھی ہم جو جتنے بھی ویٹنیسیز ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ریکورڈ کر رہے ہیں اور ماملے کی گہنتہ سے جانچ کر رہے ہیں یہ پریونسن آف ایٹروسٹی جو نیسی انڈیسٹی ایکٹ ہے نائنٹین ایٹی نائن اس کے پروویزن کے دہت اور ریشٹریشن آف ایٹ آر سیونٹی فائی پرسنٹ اماؤنٹ ڈسپرس کرنی ہوتی ہے اس کا دو لاکھ ہی کیسی ازار دو سب چیز روپے جو بنتا ہے اس کا چیک ان کو بھی ڈسپرس کیا گیا ہے ریمیننگ اماؤنٹ جو چارج پریم کوٹ میں چارج پریم ہو جائیں گے اس کے بعد دی جاتی ہے اس میں ایمپورٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ ایک تو اس میں چوٹیں تھیں دو تھی وہ لیکن چوٹیں وہ فریش نہیں پرانی تھی لیکن جو اس میں cause of death ہوں ہم نے دیا ہے ہینگنگ اے انٹی مارٹم لیکن کچھ چیزیں جو ہم نے پولیس سے مانگی ہیں وہ ابھی تک پروائیڈ نہیں کی گئی ہے جیسے کہ یہ بوڈی لیٹی ہوئی تھی تو ہم نے پولیس سے پوچھا ہے کہ یہ لیٹی ہوئی کیسے تھی کہاں سے آئی اور اس کا جو جس سے فندہ بنتا ہے لائے گیچر مارٹ وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کیسیز میں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کیا ہینگنگ سوسائیڈل ایکشیڈنٹل ہومیسائیڈل ہے ہم مانگتے ہیں فوٹوگرائپس اور سین آف کرائیم ریپورٹ وہ ابھی تک ہمارے کو پولیس نہ پروائیڈ نہیں کیے اس بیان سے صاف ہے کہ پولیس کی کاروائی شک کے گھیرے میں ہے کچھ سوال ہے جو خاکی کے داگدار ہونے کی پوشٹی کر رہے ہیں جیسے جسم پر چوڑ کے نشان کہاں سے آئے موت کا کارن فانسی ہے لیکن فانسی کا فندہ کیوں پروپت نہیں کرا پائی خاکی ڈیڈ بوڈی لیٹی تھی پولیس سے پوشا گیا کیسے لیٹی تھی اور کیوں اس کا جواب کیوں نہیں دے پائی پولیس موقع واردات کے فوٹوز اور سین آف کرائیم کیوں اپنے پروپت نہیں کرا پائی خاکی ان سوالوں سے پولیس کی کارشیلی پر سوال اٹھ رہے ہیں تو کیا واقعی گنہگار ہے خاکی سوال کانون کے گلیاروں میں کوہرام مچا رہا ہے یہ کوہرام کب ختم ہوگا کون جانتا ہے ایسی زمین پیدا کی کہ گوویند پھر کبھی نہیں اٹھ سکا ملزم یا مجرم الزام یا انتکام کرتوط یا گنہ آروپی یا گنہگار حوالات یا جید خاکی یا ہیوان نفرت یا آکروش موت یا قدر کتھت ملزم گوویند پولس ریواند کی اگلے دن ایک خالی جگہ پر پڑا ملا لیکن پیجا جسم پر نیلے نشان تھے جنہیں دیکھ کر ساف لگتا تھا کہ مرنے سے پہلے گوویند کو تمام جاتنائیں دی ہوں گی اسے بڑی بے رہمی سے پیٹا ہوگا دیوی پورا میں کوویند نام کے لڑکے کی اتیا ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں کہ پولیس کی پٹائی کرنے سے اس کی اتیا ہوئی ہے لیکن پسکر رہین کا اسپٹا لوارہ ہوتے تھا جو پڑے لوارہ ہوتے ہیں گاڑیوں وڑے ہیں انہوں نے پٹائی کریئے آپ جیسا پیان دیں گے ہم ایسے کروائی کریں ہیٹ بوٹک اٹھا لیا ہے اور ہم ہسپٹلے جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایروب تک گوویند کو بے جان دیکھ کر پرجنوں کے ہوش ٹھاپتہ ہو گئے گصہ پرجنوں نے ریلوے ٹریک جام کر دیا اور مانگ کی اکت پلس کرمی کے خلاف سخت کارروائی ہو گئے جس پر خاکی کے افسران اپنے ہی سپہ سالار کے خلاف کھڑے دکھائی دے رہے ہیں سنیں ٹیٹ بوٹک اٹھا لیا ہے اور ہم ہسپٹلے جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پیجے ایروب تک اس کا پاسمارٹم کیا جائے پورٹ کی دور ہم پیجے ایروب تک اس کا پاسمارٹم کرائیں گے جیسے پاسمارٹم کی ریپورٹ ہوگی اور انہیں جے پیان بھی ریپورٹ ہوگی ہم کر رہے ہیں سرے کھولیس پہ آروب لگا رہے ہیں آپ کھولیس پہ بھی لگا رہے ہیں وہ موپوسکتہ کر لیں گے موپوسکتہ کر لیں گے اگر کوئی بھی دوسری ہوگا اس میں دیکھیں اگر کوئی بھی دوسری ہوگا اس میں دیکھیں اگریسی پارٹیں اس رات ایسا کیا ہوا جو گوویند بے جان ہو گیا ایسے کون سی سوال جن کا جواب نہیں دے سکا تھا گوویند ایسی کون سی پوچھتاچ تھی جس کا طریقہ موت سے ہو کر گجرتا ہے کوئی بتائے گا یہاں وقت ہے چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد بھی جاری ہے یہ خاص پیشکش آپ دیکھتے رہیے کرائم ریپورٹ تانber میکنف کوپس میںellان تانب ریپورٹ تانب ریپورٹ تانب سارک تانب ریپورٹ تانب ریپورٹ تانو گریند تانب طارق الän تانب موسیقی تانب ریپورٹ تانب کامس رسوفaga تانب ایک سال کیسی رہی سرکار جنتہ سے پوچھتا ہے ہریانہ نیوز سرکار کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ کن مددوں پر سرکار رہی باز کن مددوں پر رہی فیل فال لائن پچیس اکٹوبر رات بارہ بلے تک کھلی رہیں گی آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہے آپ اپنی رائے وارٹس ایپ پر بھی دے سکتے ہیں سلوے شام سوستر بھاتو سلم رہانا سلم رہانا بھشتا جار کتنی کرنی کتنی کرنی ایک ایسا سلم رہانا بھشتا جار کتنی کرنی کتنی کرنی ایک ایسا سلم رہانا بھاتو سکھی نہا کتنی کرنی ایک ایسا سلم رہانا بھاتو سلم رہانا بھاتو کتنی کرنی ایک ایسا سلم رہانا بھاتو کتنی کرنی ایک ایسا کتنی کرنی ایک ایسا سلم رہانا بھاتو کتنی کرنی ایک ایسا سلم رہانا بھاتو وہ گربہ شائی کی سپائی کے لیے اب پشو کو گلکند نہیں گلکند رسائن کھلائیں 35 سال کے انبھاوی ڈاکٹر دوارا انجیکشن تھریپی اور شار سوتر دوارا 35 ادار بھاتو سیروہ بھگندر کے روگیوں کا ستھائی علاج پانچ چھ سال سے میں خونی بھاتو شید سے بہت پریشان تھا کبھی خون بند ہو جاتا کبھی پھر شروع ہو جاتا اور پچھلے ایک ہفتے سے تو پچکاری کی طرح خون جا رہا تھا بہت پریشان ہوا بہت علاج کر آیا کچھ نہیں ہوا پھر میرے ایک دوست نے جس نے یہاں سے علاج کر آیا تھا مجھے یہاں کا پتہ دیا میں ڈاکٹر صاحب سے ملا ڈاکٹر صاحب نے میرا انجیکشن سے علاج شروع کیا اور دیکھیں دوسرے دن ہی میرا خون بند اور آج میں بلکل ٹھیک میں نے سوامی ستی آنندہ ہو سپیٹل سے سار سوز دوارا علاج کروایا آج میں بلکل ٹھیک ہوں کدھا میں جلن خون آنا ترد ہونا خجلی ہونا بواسر ہو سکتی ہے بار بار پسنی کلنا مجھے ہونا بھگندر ہو سکتی ہے لا پروہی سے ہو سکتا ہے کترناک پرینام آج ہی ملیں ڈاکٹر مہندر سنگھ سوامی ستی آنندہ ہو سپیٹل 178 سیکٹر ساتے نیر سیکٹر ساتوہ دس چوک فرید آباد فون 2216400 اور 98911230092 ساریانہ ایک ورش ساروات حرش ارے دیپک کس چیز کی پڑھائی کر رہا ہے نوکری کاتر ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے ارے چھوڑ دے نا یار میرے پیتا جی کی سپاریس ہے اپنی نوکری نیوہ لائی جے گی بھایا گئے وہ دن جد نوکری سپاریس ور پیسیاں تا ملیا کر دی ایپ تو نوکری میریٹ تا ملے گی تو سپاریس کا چکر چھوڑ اور ٹیسٹ کی تیاری کر سرکاری نوکریوں کی بھرتی میں بھائی بطی چاواد اور بھرشتا چار ختم کرنے کے لیے ہریانہ سرکار نے لکھت پریقشا کے 88 پرتیشت اور ساکشاتکار کے 12 پرتیشتنگ نردھاریت کیے ہیں شکشہ اور پولیس ویبھاگ میں بھرتی کیلئے بھی سرکار نے پوری طرح پاردرشی نیم بنایا ہے اب ہریانہ میں سرکاری نوکری پوری نشپکشتہ اور ایمانداری سے میریٹ کے آدھار پر ملے گی ارے ستیسے کت گئی تیری سی بھاریس تو ٹھیک کیا تھا بھائی اب سپھاریس کے دن لدھ گئے اب تو نوکری میریٹ تے ملے گی دلم رہانہ رشتہ چار کتنی کرنی ایک ایسار رکی بات کرام ریپورٹ میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے وہ کمال کا فوٹبولر تھا کالیج سے لے کر جو نیورسٹی تک دھاک تھے اس کے لیکن وہ رات اس کے سندگی کی آخری رات ثابت ہوئی برازیل سے لے کر انگلینڈ تک یعنی رونالڈو سے لے کر بے خم تک یہ اس کے آدرش تھے وہ کل کا سنیل چھتری کہلاتا تھا یہی تو جنون تھا اس کا فوٹبول اور صرف فوٹبول کھیلنا اس کے پیر جب فوٹبول کو چھو تھی تو فوٹبول مانو ناچنے لگتی تھی گزب کا فوٹورک تھا اس کا سکول سے لے کر کالیج تک اور کالیج سے لے کر یونیورسٹی تک اس کے ہنر کی تُتی بولتی تھی لیکن آج ہیتیش محض ایک فوٹو میں سمٹ کر رہ گیا ہے قسمت دیکھئے صاحب جو سب کا چہیتا تھا آج کیسے خاموش ہے محض ایک فوٹبول فوٹو میں نظر آ رہے ہیں اس یوک کا نام ہیتیش تھا ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ہیتیش اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے وجہ ہے ایک ساجشن موت کس نے مارا کیوں مارا کیسے مارا اب سوالوں میں زندہ ہے ہیتیش کی موت اور زندہ ہے وہ سچ جس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو بے جان کر دیا بس وقت لگے گا کیونکہ تحقیقات کی زمین تیار ہو چکی ہے دوست پر بھروسہ دوستی میں یاری کبھی کبھی بڑی مصیبت ثابت ہو سکتی ہے ہیتیش بھی دوست پر بے انتہا بھروسہ کرتا تھا لیکن اس رات ہیتیش کے ساتھ کچھ ایسا ہوا یہ دوستی سے بھروسہ ہی اٹھ گئے ذہن میں گستہ دل میں نفرت بدلے کے شولے موت کیا ہٹ سب ہیتیش کے ساتھ تھے آج بھائی نے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا میرے پاس رنک کب ہون آیا اس نے کہا کہ تیرے سے بات کرنی ہے زویندر نے میں باہر گیا میرا بھائی میر سے آگ گیا تھا زویندر نے میرے بھائی پر عملہ کر دیا اس کو ماری میرے بھائی ماری ماری سپٹانے کو اس نے یہاں پر میرے بٹکا پڑھ لیا اور باگ گیا ہوا مار کے باگ گیا ملے جو ہٹیش کی موت ہی موت کس پرکار اس نے اس کے پیٹ میں اندر نہیں چھوٹے ماری ریواری کے موتلا خود کی رہنے والے ہٹیش کو دیر رات گاؤں کا رویندر بھولا کر لے گیا رویندر ہٹیش کا دوست تھا تو کسی نے ہٹیش کو باہر جانے سے منع بھی نہیں کیا لیکن دیر رات تک ہٹیش گھر نہیں لوٹا رونک کے ساتھ مل کر رویندر نے ہٹیش کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سب کو کر دیا داگدار رشتہ بھروسہ دوستی اور انسانیت ملے جو ہٹیش کی موت ہی وہ کس پرکار ستا وہ اس نے اس کے پیٹ میں چھوٹے مارے اور اندر نہیں چھوٹے ماری تو کیا پہلے کوئی رنجیش تھی کس پرکار کا کوئی جگڑا اس نے ہمارے پہلے ساتھ جگڑا کیا تب دمکیری تھی مارنے کی اور اس کے تحضیح نے ماری ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا رونک رونک فرانے رنجیش نے ایک اچھے فوٹبولر کو نگل لیا دوست گدار بن موت کا سود آگر بن بیٹھا اور کر دیا دوستی کو داگدار دوستی کا رشتہ ختم زندگی کا سفر ختم سانسوں کی روانی ختم لیکن ختم نہیں ہے دھوکہ گداری نفرت بدلہ اور ایک ایسا انتقام جس نے ایک معصوم کی جان لے لی سنبھل جائیے دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھائیے لیکن سنبھل کر کرائم ڈیسک ہریانہ نیوز تو آج کے اس خاص پیشکشت میں فیلحال اتنا ہے لیکن ہریانہ نیوز پر خبر ایک لگاتار جاری ہے نمسکار موسیقی موسیقی